تو کیا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے نانا بچائے گا یا نوازہ بچائے ابھی آپ لوگوں نے بہت ہی مدلت اور بہت بے باک انداز میں بہت عالمانہ گشتگو ڈاکٹر حسن ورسی صاحب سے خدا کیا اور چونکہ ایک ورسی کے بعد دوسرا ورسی آیا ہے لہذا کوشش ہوگی کہ چراغ سے چراغ جلاؤ اور سنیے ابھی ہندوستان میں یہی دو ورسیوں نے سارے فارسیوں کا جینہ حرام کر رکھا ہے اسی لئے آپ نے کیا ہر دو دن تین دن کے بعد کوئی نہ کوئی کتہ یا تو ان پہ بھوگ رہا ہے یا مجھ پہ بھوگ رہا ہے بلکل صحیح بات اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جواب کیوں نہیں دیتے جواب کیسے دے کتے کا جواب کتے دیتے ہیں شیر نہیں دیتے واپ 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 کیا کہنا ہے آپ پاریس اپاریس جلدہ بھوگ جلدہ بھوگ جلدہ بھوگ جلدہ بھوگ جواب اس کو دیا جاتا ہے جو لیول کا ہو جواب اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے میار کا ہو جو انگوٹی ہے وہ اس ہاتھ پر پہنا دیجئے اور یہ کوئی شیعہ کی کتاب نہیں اہل سنت والجماعت کی بہت بڑے مورب حضرت عبیت اللہ عمرت سری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آوازِ قدرت آئی کہ اے مصطفیٰ اپنی انگوٹی اس ہاتھ میں پہنا دیجئے جو نور کے ہجاب سے پہر آ رہا ہے تو جب وہ ہاتھ پہر آیا میرے نبی نے اس ہاتھ میں اپنی انگوٹی پہنائی مگر جب میراج تمام ہوا نبی زمین پر آئے تو کیا دیکھا علی کے ہاتھوں میں وہی انگوٹی موجود ہے وہی انگوٹی جو ہجاب نور جو پر آمد ہونے والے ہاتھ پر نبی نے پہنایا وہ انگوٹی نبی نے علی کے ہاتھوں میں دیکھی تو تاریخ میں لکھا کہ حضور کو لوگ ہمیشہ مسکراتے دیکھتے تھے مگر جب علی کے ہاتھوں میں نبی نے یہ انگوٹی دیکھی تو نبی اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان نظر آنے لگے اب سمجھ میں آیا کہ علی کی شان پر مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے علی کی فضلت سن کر مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے لہٰذا مسلمانوں اگر نبی کو راضی کرنا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا جو علی کا نہیں ہو سکتا وہ نبی کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ شہر میں تُو کھڑکی سے جائی نہیں سکتا جانے کے لیے تجھے دروازہ چاہیے اور نبی کے شہر کا دروازہ ملا نہیں مولا ہے اگر نبی کے شہر میں جانا ہے جو ہے نا توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں اس قوال سے کہنا میری جان ہم اس کا ماخر میں یہ بھی تو بتا دیتا کہ شہر کا دروازہ کون نہیں توبہ تو تب قبول ہوگی جب شہر میں جائے گا سجدہ تو تب قبول ہوگا جب شہر میں جائے گا نماز تو تب قبول ہوگی جب شہر میں جائے گا اور شہر میں جائے گا کیسے جب تک علی کی چوکھٹ کے نہیں جائے گا ختم کر دیا میں مولوی بھی بڑا جدی ہے ہر جگہ جائے گا علی کی چوکھٹ کے نہیں جائے گا اللہ بھی تو اللہ ہے خدرت بھی تو خدرت ہے خدرت نے کہا ٹھیک ہے میری جان نا کیوں نہیں پکڑے گا یوں پکڑوا دوں گا کیا مطلب کہ علی کی چوکھٹ میں نہیں جائے گا مت جاؤ کربلا نہیں جائے گا مت جاؤ نجف نہیں جائے گا مت جاؤ علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا مت جاؤ اجمیر تو جائے گا بغداد تو جائے گا کلیر تو جائے گا دلی تو جائے گا ارے تُو جن کی چوکھٹوں پہ جا کر اپنا سر جھکا رہا ہے تُجھے پتہ ہی نہیں کہ جس کی چوکھٹ پہ جا کر تُو سر جھکا رہا ہے ان سارے ولیوں کا پاپ ہے علی بیشت بیشت ان سارے ولیوں کا باپ ہے علی خوضہ کا باپ ہے علی غوث کا باپ ہے علی وارش کا باپ ہے علی نظام الدین کا باپ ہے علی یہ سب علی کے اولاد بھی ہیں علی کے بھکاری بھی ہیں ان سبوں کو ولایت تب ملی ہے جب علی نے انہیں ولایت کی خیرات دی ہے توجہ خواجہ میرا مہاراجہ تیرا مہاراجہ ابھی خواجہ سے جا کے پوچھ خواجہ آپ کا مہاراجہ کون ہے کا جاہل پڑا نہیں بادشاہ آست حسین سننا یہ سب کو بس وقتم کر دیا یہ لاسک میسج دے رہا نئی میری جان دعوت اسلامی کے لئے انشاءاللہ پھر آنگا سناؤں بیج منان سے بیٹا سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی دو دو دے جتنا چاہیے انجیکشن کو ہر قسم کہیں میرے پاس مگر اتنا ہی دو جتنا مریض کو چاہیے سننا یہ تمام اہلِ طریقت کیلئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس وقت صوفیوں کو ترگر کیے ہوئے ہیں جی اور اس لئے کیا ہے کہ صوفیوں نے ہزاروں ظلم اور بائیکارٹ سہا مگر کبھی علی کا دامن نہیں چھوڑا آج ہم وارسیوں سے کھجلی اس لئے شروع ہو گئی ہے کہ وارسی مولوی مولوی نہیں کرتا وارسی علی علی کرتا ہے اور دیکھو ہر سلسلے کو خراب کیسے کیا گیا پتا ہے منافقوں نے سلسلے کا چولہ پہن لیا یاد رکھنا چشتیت کو خراب کرنے کے لئے منافق کٹ ملاؤں نے چشتیوں کا لباس پہن لیا قادریت کو خراب کرنے کے لئے منافق کٹ ملاؤں نے قادریت کا لباس پہن لیا اس لئے اب وارسیت کو خراب کرنے کے لئے کچھ منافق کٹ ملاؤں وارسیت کا بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں مگر الحمدللہ اس دور میں تو منافق بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر چاہے بھی تو وارسیوں میں کوئی خرابی نہیں پھیلا سکتا اس لئے نہیں پھیلا سکتا کہ الحمدللہ سرکار وارس پاک نے ڈاکٹر حسن وارسی اور شفیر وارسی جیسا شیر جو کھڑا کر رکھا ہے واہ واہ بیشت 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 والحمدللہ ہم تو درے وارس کے پہرے دار ہیں چوکی دار ہیں اور ایسے چوکی دار ہیں کہ فقط کٹیں گے نہیں کوئی منافق آئے گا تو اسے پھار ہی دانیں گے یا مارس یا مارس یا مارس یا مارس